پاکستان کی شروع کی سیاست اور شروع کے حالات ہیں اگر آپ کو ابھی حالی کے حالات دیکھیں پچھلے دس برسوں میں یا پندرہ برسوں میں کوئی بھی سیویلین گورنمنٹ ایک عبر کرتی ہے تین مہینے کے بعد جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ جی ایچ کیے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ اس نے یہ خرابی کی ہے اس نے اتنی کرپشن کی ہے اس کو یہاں سے نہیں دالیں اس کو وہاں سے نہیں دالیں دیکھیں یہ آپ ججوں کے آپ نے بات کی اور کہ سیویل سوسائیٹی بڑی انلائٹن ہو گئی ہے اور بحال کر دیا جاج کو اس کے بعد کیا ہوا یہ دونوں لیٹر جو ہیں اور کیانی صاحب کے پاس ہی گئے انہوں نے آگے خیصل لگ رہا ہے نا فوج کو جو سیویل سوسائیٹی لے کے چھڑکوں پر آیا تھا اس کو اس کو حق دلوایا کہ اس نے کیانی صاحب نے اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ نکلانے بیچ میں سے یہ فوج کی مداخلت ہمیشہ رہی ہے بیجا رہی ہے یہ پہلی دفعہ پوزیٹی مداخلت ہے اس کی اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے تانہ بانے کہیں اور سے آئے اشارے کہیں یہ یہ کہنا کہ ہماری سیویل سوسائیٹی کیوں میں اتنی اب ہوش مند ہو گئی اس لیے ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہوش مند کچھ نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو یہ فوج کی مداخلت اب بھی نہ ہوتی مدر چاہے مصبت تو مداخلت ہوگا کیوں ہوگا؟ یہ عام تاثر تو یہ ہی ہے کہ جنرل کیانی سے زیادہ ایڈمیرل مولین کا کردار تھا پاکستان میں سیاسی نفران ہے تھوڑی بہت جہور نظر آئی ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر اور بھی پڑ گیا آگے نا دوسروں سے دوسروں سے مزل لے رہے ہیں تو میں نے کہا تھا ہمارے سے ڈکٹیٹ کراتے ہیں حکومتے ہیں نہیں بڑھ صاحب عدلیہ کے وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور ہمارے ہیں لکھتے ہیں یہ ان کے جو پچھلے دو ہفتے میں جو کولم آئے وہ میں آپ کو بھیجوں گا آپ کو دیکھیں بیٹھ صاحب کے ہاں دور وقت صاحب کے ہاں بہت شک کولم تھے ان کے عدلیہ کے اوپر بڑی صحب ہے وہ بڑی صحیح بات ہے کہ عدلیہ آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ آزاد ہوگی ہے اور سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا کوئی اللہ دین کی چھڑی وہ پھیریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا چود یہ افتخاب صاحب آزاد ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹینڈ لے لیا اور ہم لوگ بس ایک رستے پر چل پڑے باغلوں کی طرح تو اللہ کرے کچھ ایسی اللہ دین کا اشراہ رکڑے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے پر ایسا ہونہاں نہیں ہے بیسے اگر ان کی ایک چھوٹی چھوٹی لائے گئی ہے نا کہ ان کو پر نمبر کرنے کے لیے میں نے کہا ہے ان میں کہ عدلیہ آہ جسر افتخاب بہار ہوگئے ہیں ابھی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی میں نے یہی کہا تھا ابھی عدلیہ دیکھنا آزاد ہوئی ہے ابھی وہی عدلیہ فیصلہ ریورس کرے گی نا وہی ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ اپنا ریورس کرے گی وہ تو آئے اس شرط پہ ہوئے ہیں جی اندر خانہ جو شرائط دے ہوئی ہے جسٹی اسی پراؤزز تو سامنے نہیں آگے نا کہ تم کن کن چیزوں کو نہیں چھوٹی آہا پرکل اسے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایک ڈبلیپنٹ ہوتی ہے کوئی تیہ ہوتا ہے پھر نیا گیم شروع ہوتا ہے ابھی انہوں نے چسٹی اسی افتخار کو بال کیا ایک نیا گیم شروع ہو جائے پنجاب کا سامنے آگے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان کے جو پیشتر فیصد عبادی اس سے پیار کرنے والی ہے نا اس کے آدمے کچھ نہیں ہے اور بقایا پچیس فیصد نہیں کہتا بلکہ اس میں سے بھی جو دو پرسنٹ ہے نا وہ اس کو پاکستان سے ورز نہیں ہے اس کو اپنی کرسی سے ورز دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی شکریہ جزا کر اللہ